انشاءاللہ تعالی اس سال آئندہ مہینوں میں کپاس کا بھرپور ریڈ ملنے کے اشارے مل رہی ہیں لہذا مایوس نہ ہو اپنی بگڑی ہوئی فصل پر بھرپور محنت کریں اگر کپاس پر نارمل حالت میں تین اکتوبر تک اسکوارنگ یعنی گڈی اور پندرہ اکتوبر کا پھول لگتا ہے تو ہم نے اسے دس سے بیس نومبر تک میچور ہو کر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ نے گندم کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے تین اکتوبر کی گڈی اور پندرہ اکتوبر کا پھول آپ کے لیے کار آمد ہے جس نے گندم نہیں کاشت کرنی دیگر فصلات کاشت کرنی ہے ایسی فصلیں کاشت کرنی ہیں جو جنوری میں کاشت ہوتی ہیں یا پھر کھڑی کپاس میں رایا کاشت کرنا ہے ان کے لیے بیس اکتوبر کی گڈی اور دس نومبر کا پھول کار آمد ہے انشاءاللہ تعالی وہ گڈی اور پھول بیس سے تیس تسمبر تک ٹینڈے بن کر کھل جائے گا جنڈوں کے کھلنے کا عمل زیادہ دنوں میں مکمل ہوتا ہے اس وقت بارشوں کی وجہ سے کپاس بہت متاثر ہوئی ہے جن کی کپاس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے انہیں چاہیے کپاس کی فصل پر ایکسٹر آرڈنری محنت کریں اور اگر سفید مکھی کی آفس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے تو کپاس کا ابھی بہت وقت پڑا ہے کیونکہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ستمبر سے محنت کر کے کسان بگڑی ہوئی فصل سے اچھی پیداوار حاصل کر لیتے تھے اور جن کی کپاس ستمبر سے پہلے اچھی ہوتی تھی وہ ستمبر میں محنت نہ کرنے کی وجہ سے بنی بنائی کپاس بھی خراب کر لیتے تھے ستمبر بڑا ستمگر بھی ثابت ہوتا ہے ستمبر بھرپور پھل پھول اور زیادہ پیداوار کا زامن معجب بھی ثابت ہوا ہے کپاس کی فصل کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ پھل کپاس ستمبر میں موسم معتدل ہونے کی وجہ سے اٹھاتی ہے بھی جلدی ہو جاتا ہے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کریں کھادے ڈالیں ہر ہفتے کم از کم میں جو اب شیڈول آپ کو بتانے والا ہوں تین ہفتے شیڈول پر عمل ضرور کریں نمبر ایک یوریا ایک بوری زنگ سلفیٹ پانچ لیٹر سلفر ایک کلو فی اکر نمبر دو یوریا پچیس کلو زنگ سلفیٹ پانچ لیٹر سلفر ایک کلو نمبر تین یوریا پچیس کلو ہومی کے سر پانچ لیٹر پوٹاش پانچ کلو پانی کے ساتھ اس پلان کے مطابق خادیں فلڈ کریں اور فولیر فرٹیلائزر کی سپریے کریں کم از کم تین سپریے چھ دن کے وقفے سے بتائے گئے شیڈول کے مطابق کریں نمبر ایک جبرالی کے سر دس گرام مگنیشم سلفیٹ پانچ سو گرام این پی کے چھ سپچاس گرام بوران لیکویڈ پانچ پرسند تین سو تیتیس میلی لیٹر فی اکڑ محلول بنا کر سپریے کریں اور پھر چھ دن بعد جبرالی کے سر دس گرام مگنیشم سلفیٹ پانچ سو گرام این پی کے چھ سو پچاس گرام فی اکڑ محلول بنا کر سپریے کریں اور پھر آٹھ دن بعد جبرالی کے سر دس گرام این پی کے چھ سو پچاس گرام فی اکڑ بوران لیکویڈ پانچ پرسند تین سو میلی لیٹر فی اکڑ محلول بنا کر سپریے کریں اس شیڈول کے مطابق خاد اور پولیر فرٹیلازر کی سپریے کریں پیسٹ کو کنٹرول رکھیں گلابی سنڈی سبز دیلا سفید مکھی میلی بگ لشکری سنڈی تھریپس بیکٹیریل اور فنگس کی بیماریوں اور پیسٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے آج کل کپاس کی فصل پر اور فنگس کی مختلف اقسام کی روک تھام کے سپریے کی بھی ضرور اپلیکیشن کرنی چاہیے کیونکہ نمی والے موسم میں مختلف قسم کی فنگس یا بیکٹیریہ کی بیماریوں کا بھی حملہ ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے اچھے نتائج دینے والا پروڈکٹ جو کپاس پر آنے والی تقریباً اسی فیصد فنگس اور بیکٹیوریل بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے اس پنجی سائیڈ کے اصل زہر کا نام کیسوگا مائسین کاؤپر آکسی کلورائیڈ ہے اس مکچر والا پروڈکٹ بے شمار کمپنیاں مختلف ناموں سے سیل کر رہی ہیں اس کی مقدار دو سو پچاس گرام فی اکڑ ہے کاشتکار بھائیو آج کل آپ کپاس کی فصل پر پیس اکاؤنٹنگ ضرور کریں ان کے تدارک کے لیے ہم سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں کپاس کی فصل پر محنت کریں وقت پر انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائیں گے اور ہمارے چینل فوجی ایگرو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کی مدد کر سکیں تاکہ ہم وقتاً